ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجس سردار سرفرا سب موجود ہے سرفرا سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سندھ کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت 51 ڈگری تک پہنچ گیا ہیٹ ویو کے دوران پارا مزید کتنا اوپر جائے گا؟ کیا امکانات ہے؟ بہت شکریہ دیکھئے پچاس تک پہنچا ہے کل جکوباد میں اور ایڈکشن کی جا رہی تھی کہ 22 یا 23 ویو سے لے کر جس میں پچاس پچاس سے اُدھر بھی جا سکتے ہیں پچاس تک پہنچا ہے لیکن آج کل یہ اپنی دن ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ پچاس چلے ہیں کوئی اپرسن کے ایڈیاز ہیں لڑکانہ نواب شاہ وغیرہ اور اس طرح سے آٹالیس سے پچاس کے ترمیان پرینے کا امکان ہے خاص کرا مجھے لگ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر پارا خاصا کم ہے کیونکہ آپ بھی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں پارا زیادہ لگ رہے ہیں گھر میں جتنے پارا آپ اس کے لیے مجھے وقت پہنچ راستے میں ہوں میں صبح میٹنگ بھی اس میں چلا گیا تھا تو سردار صاحب ایسے موسم میں سر گاڑی چلانا آسان ہے تو سر کب تک موسم خوشکوار ہوگا کوئی اچھی خبر بھی بتا دے کب تک آپ کو لگ رہا ہے کوئی بارش ہوگی یا ایسی چلے گی ہیٹ ویو ابھی جی دیکھیں مائی کی جو بکیا دینے نا اس میں انفرچنیٹلی کوئی دور دور تک پارش کا امکان نہیں ہے اسی طرح تیز دوپ اور سخت گرمی کی مائی کے اند تک رہے گی بلکہ جون کے شروع کے دن تین چار جون تک جاتی گی دکھائی دیتی ہے اس طرح سے اور پھر امکان ہے کچھ لاہور سمیت اور کچھ لاہور سے بھی نیچے سائیوال اور جو ساوٹ بنجاب میں بھی انفرخاص کا لاہور سے اوپر اس پٹی پہ 6 یا 7 جون تک امکان بن رہا ہے کچھ ہو سکتا ہے اگر کنڈیشن سیورگل اس طرح سے رہتی ہیں تو پھر بارش اگر ہوتی ہے سردار صاحب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جتنی گرمی ہے گلیشئرز بڑی تیزی سے ملٹ ہو رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے ایسی صورت میں کوئی سراوی صورتحال بھی خودانہ خاصتہ بن سکتی ہے جی ملکل امکان تو ہے آپ نے شاید دیکھا ہوا ہمارے ساوار آباس نے گلیشئرز کو جو گلاف ہوتا ہے نا گلیشئرز لیک آوٹ بس ٹلڈ اس کا ایلٹ بھی ایشیو کیا تھا تو ظاہر ہے وہاں بھی ٹیمٹریچرز اب ہائی تھرٹیز میں پہنچا چاہتے ہیں ایک طرح سے جی بھی سائٹ پہ اور ادھر سائٹ پہ بھی جی جی تکلنا جو ایک طرح سے ہو جاتا ہے مطلب خطرہ اس کا رہتا ہے اور وہاں جب ڈاؤن سٹریم ہمیں تو اس طرح سے گلیشئرز بڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ لاتا ہے مسائل تو ہو سکتے ہیں صاحب یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے جو گرمی ہے وہ جب بھی آتی ہے پچھلے سال سے بڑھ کر آتی ہے تو اس دفعہ بھی کیا ریکار ٹوٹنے والے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کیا ہم درختوں کا جو ہے وہ اکھار دیتے ہیں ساری وجہ یہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا دیکھئے ایمیجیئٹ بچہ تو جو میٹرالوجیکل یا سائن اپنی گریزن یا میٹرالوجیکل گریزن تو یہ ہے کہ سوٹ ہائی پریشن بنا ہو ہے پورے پاکستان کے اوپر پورے پاکستان کو ایک طرح سے اس نے انویلپ کیا ہو ہے اس کے نتیجہ ہوتی ہے میری اور جن اپنے ویسے گرم ترین میں ہوتے ہیں اور اس میں چونکہ بہت کم بارشیں تھیں خاص کل میری میں تو کلاوڈلیس سکائیز ہوتے ہیں لیکن دوسری چیز جو آپ نے کئی بلکو برختوں کا کٹا ہو اور اسی طرح گریزن سپیسز کا کم ہونا وہ بھی ہستا ہستا کنٹریبوت کرتا ہے زیادہ گرمی میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگر پری انڈسٹریل کلائمیٹ جو تھی اس اس میں اگر یہی گرمی تطلب اس اس پر آپ بیجوال آئیز کریں تو ایک بہت شکریہ آپ کا سرداز طرفرا صاحب آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور اوورال محسن کی سیچوئیشن جو ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جیسی رہنے والی اس حوالے سے بات کر رہے تھے